لاہور میں تو ہم نے دیکھا جو بارشوں کا ایک سلسلہ ابھی تک جاری ہے اب کراچی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے کیا کہیں گے کس طرح کی انتظامات ایک تو کیے گئے ہیں اور ویڈر فورکاس کیا ہے شبیہ کراچی میں دیکھیں لائٹ ٹو مارڈرٹ بارشی ہوئی ہے ابھی تک اور اسی طرح کی جنرل ہی تو مارڈرٹ بارش کا ہی امکان ہے جو اس وقت کچھ ایریاز میں چل رہی ہے ادھر گلشن حدید کی طرف اور ملیر کی طرف اور شہر کے جو مغربی حصے ہیں یعنی ادھر خدر اور اس سے آگے کا جو ویسٹ وارف کا ایریہ یا کیماری سائد ہے ادھر اتنی ابھی نہیں ہے لیکن یہ سلسل مشرق کی جانب سے مشرق اور جنوب مشرق کی جانب سے ہی ڈیولپ ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں تو امیر ہے کہ شام تک بیشتر ایریاز میں ہو جائے گی بارش اس طرح سے وقت سے وقت سے سے کہیں گے یہ بھی کہے گا کہ اب تک سب سے زیادہ بارش کراچی میں کہاں ریکارڈ کی گئی اور کتنی دیکھیں گزشتہ دن جو ریکارڈ ہوئی تھی آج صبح تک کہلیں وہ اس میں گلشن حدید میں چودہ ملی میٹر ریکارڈ ہوئی تھی اور باقی کہیں پر سات شارہ فیصل پر فیصل بیس پر سات ملی میٹر گلشن حدید میں چودہ اور اس طرح سے مختلف جنوب پر مختلف آئی تھی باقی تو لائٹ رین ہی ہے تو قابل ذکر ایماؤنس یہی دو تھی اور آج بھی امکان ہے اسی طرح سے وقت سے وقت سے سے چلے گی کہیں ہلکی کہیں دمیانی اور کسی کسی جگہ سردار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتائیے گا کتنے سپیل جو ہے وہ بتایا گئے ہیں کہ اس دفعہ بارشوں کے ہو سکتے ہیں کراچی میں یا سندھ کے مختلف علاقوں میں لازٹ ٹائم تو بہت بارشی ہوئی تھی سرابی صورتحال تھی کتنے آنے والے سپیل ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں آہ جنرلی تو خیر اس سال پچھے سال کے مقابلے میں کم بارشیں ہیں خاص کر جو جنوبی دونوں صوبے ہیں سندھ اور بلوجستان وہاں پر معمول سے جو اسیسمنٹ ہے ہماری کے معمول سے کم بارشیں ہیں آہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بتایا کہ پاکستان کی مونسون کی بارش اور پورے ساؤڈ ایشیا کی مونسون کی بارش کے کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں جو اس طرح موافق نہیں ہیں جیسے کہ پچھلے دو تین سال رہے ہیں مسلسل ٹھیک ہے دو سپیل جولائی میں مسید جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں ہمیں بتا رہے تھے سردار صرف راز ڈی جی میٹ ہمارے صرف موجود ہے سر آپ کا بہت شکریہ تو یہ صورتحال ہے کچھ علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گلشن حدیث میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ہمارے ساتھ لبنا ممتاز بھی موجود ہیں ہمیں وہ براہ راست تفسیرات بتا رہی تھی کراچی میں کیا صورتحال ہے لبنا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی کن کن علاقوں میں ابھی تک بارش ہوئی ہے اور کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے جی بارش کا اگر ریکارڈ کے بات کی جائے تو وہ اب سے کچھ دیر میں جو ہے میک میں موسمیہ جو ہے اس کی تفصیلات جاری کرتا ہے لیکن اگر اب علاقوں کی بات کریں تو علاقوں میں گلشن حدیث گلستان جوہر یونیسٹری روڈ پر کلفٹن میں بھی صبح میں جو ہے وہ درمیانے درجے کی بارش ہوئی ہے جبکہ سرجانی وغیرہ کے علاقوں میں بھی بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے لبنا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی شہر قائد کی صورتحال کے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ تو کراچی میں تو یہ صورتحال ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش پھر ریکارڈ کی گئی ہے گلچن حدیث رزاق آباد اور شہ لطیف ٹاؤن میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے سب سے زیادہ بارش گلچن حدیث میں چودہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے خاصیب کراچی میں لاہور کے اگر ہم مقابلے میں بات کریں تو کم بارش ہیں اس طفح متوقع ہیں اور بارش بھی کم ریکارڈ کی گئی ہے سب سے زیادہ چودہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے لیکن کراچی میں ایک بہت اہم جو مسئلہ ہے نالوں کی صفائی کا نالوں کی صفائی ایک نہیں ہوئی ہے جس طرح سے اور اس کے بعد اتنی بارش کے بعد بھی کیا صورتحال ہے چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں